Hello and Assalamualaikum, I hope you all are doing great. میرا نام ہے محمد شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل یونیورسٹی سپیج ویزا کنسلٹنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہماری اٹلی سیریز سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پارٹ ٹیم جابز ان اٹلی سننٹس وہاں جا کر کیا کیا جابز کر سکتے ہیں کس طرح کی جابز آدیلیبل ہیں مزید ہے کہ ہم فول ٹیم جابز کی بھی بات کریں گے آپ کی ارننگ کیا ہوتی ہے اور آپ کو سٹیڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا کیا جابز آفر ہو سکتی ہیں اور اس میں آپ کی ایک ایوریس سیلری کیا ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہاں پر انڈیمانڈ کون کون سی جابز ہیں تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کانلی کر دیں سٹیڈنٹ سٹیڈی میں پڑھنے کے لیے بھی بینیفیٹ ہے کہ یہاں پر آپ کو پارٹ ٹیم جابز کی اجارت ہوتی ہے اور ٹونٹی آرز پر بھی کہ ایک سٹیڈنٹ یہاں پر کام کر سکتا ہے لیگلی افکورس یہاں پر جابز کی مارکیٹ بھی اچھی ہے جابز ملتی بھی ہے سٹیڈنٹس کو بٹ یہاں پر دو ٹیپ کی جابز ہیں کچھ ایسی جابز ہوتی ہیں جن میں آپ کو اٹیلین لازمی آنی چاہیے بٹ کچھ ایسی جابز انجین میں آپ کو اٹیلین کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت سلی انسکلڈ ورکر کی جابز ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے کیٹیگری ہماری آتی ہے فوڈ ڈیلیوری کی اس کے بعد ہماری رسٹرانٹ جابز ہوتی ہیں ویہراؤس ورکر کی جابز ہوتی ہیں نیوز پیپر کی جابز ہوتی ہیں جس میں سٹیڈنٹس جا کر نیوز پیپر دے کے آتے ہیں وہ بھی اس میں بھی آپ کو اتنی لینگش کی ضرورت نہیں ہوتی فوڈ ڈیلیوری جابز کی بات کی جاتے ہیں یہاں پر آپ کو 7 to 8 یوروز پر آور کی ساب سے ویج مل رہی ہوتی ہے اور یہاں پر تین میجر کمپنیز ہیں جس میں گلوو، ڈیلیورو اور اوبریٹس ہیں ان کمپنیز میں موسٹلی شونس جابز کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ورکنگ آرز چوز کر سکتے ہیں آپ اپنی اپلکیشن آن کرتے ہیں آپ اپنی آئیڈ ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور جیسے آپ اپنا آکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس طرح ہی آپ کو آرٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں سوڈنٹس یہاں پر 3 سے 4 گھنٹے کام کر کے منتلی 600 سے 750 یوروز تک آن کر سکتے ہیں اگر آپ کو بس ڈرائیویگ لیسنس ہے تو وہ اپنا ضرور کیجئے گا کیونکہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہاں پر جوپس کی مزید ٹائپس ہے جن میں آپ کا پارٹ ٹیم جوپس بھی ہیں فول ٹائم بھی آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں اور آپ کا سیزنل ورک بھی اویلیبل ہوتا ہے یہ جو سیزنل ورک ہے اس کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ سپیسفک ڈیوریشن کے لیے آپ کو جوپ دی جاتی ہے جیسے موسلی سمرز میں ایونٹس آتے ہیں یا آپ کی انویسٹی کی طرف سے بھی ایونٹس ہو سکتے ہیں اور فیلسٹیولز بھی ہو سکتے ہیں ان کے اندر بھی سٹوڈنٹس موسلی جوپ کرتے ہیں پارٹ ٹیم پر اچھی ارننگ کر لیتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو ٹین یوروز پر آور تک ویج مل سکتی ہے اس میں سٹوڈنٹس اچھی ارننگ کر لیتے ہیں بٹ یہ جوپس میں آپ کو لنکس بنانے بہت ضروری ہیں آپ کی نیٹ ورکنگ اچھے ہوگی تو اگر آپ کو نیکسٹ ایونٹس ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جوپس آفر کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو اولڈ ایج ہومز کے اندر بھی جوپس مل سکتی ہیں اور آپ کو بیویسٹیٹنگ کی جوپس بھی مل سکتی ہیں ایک ایمپورٹن فیکٹر ہے یورسٹی جوپس کا یورسٹی میں بھی ڈیفرنٹ جوپس آفیلیبل ہوتی ہیں آپ اپنے یورسٹی کے پورٹلز پر جا کے سرچ کرتے رہے تو اس میں آپ کو کافی ویکیانسیز مل سکتی ہیں library کے اندر بھی jobs ہوتی ہیں international office کے اندر بھی jobs ہوسکتی ہیں آپ کے professor کے ساتھ بھی آپ کو job مل سکتی ہیں mostly jobs کے اندر آپ کو skill کی ضرورتیں ہی ہوتی ہیں بہت اگر آپ skillful worker ہیں آپ کے باس کوئی specific skill ہے اور آپ language جو کہ بہت important point ہے اگر آپ language بھی سیکھ لیتے ہیں اس سے آپ کو job حاصل کرنے کی opportunities بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں آپ کو بہت زیادہ availability ہو جاتی ہے jobs کی کیونکہ obviously اگر آپ نے restaurant میں job کرنی ہے تو customer سے deal کرنی ہے آپ نے communicate کرنا تب ہی آپ یہ job کر سکتے ہیں اور اگر آپ skillful worker اپنی field میں کام کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ نے جب local کے ساتھ connect کرنا ہے اپنی team کے ساتھ connect کرنا ہے آپ کو language جانی چاہیے ان سب jobs کے اندر آپ کو 600 euros سے 800 euros یا 1000 euros تک بھی آپ کی pay ہو سکتی ہے it depend کرے گا کہ آپ کس طرح کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے working hours کتنے ہیں اور students mostly جو summer breaks ہوتی ہیں تب extra کام کر کے اپنی living cost کو بھی cover کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی اگر tuition fees ہے تو اس کو بھی pay کر رہے ہوتے ہیں ایک لیکہ یہ benefit ہے کہ یہاں پر آپ کو scholarship بھی ملتی ہے تو obviously آپ کو tuition fees wave off ہو جاتی ہے مزید یہ کہ آپ کو stipend بھی دیا جاتا ہے کچھ cases میں accommodation بھی دی جاتی ہے تو بہت زارے جو آپ کے expenses ہوتے ہیں وہ cover ہو جاتے ہیں اور جو آپ کے earnings ہوتے ہیں وہ آپ کے savings ہو جاتے ہیں ویو اگر جیٹلی میں کچھ ایسی fields ہیں جن میں job mostly رہتی ہیں اور in demand یہ jobs رہتی ہیں جن میں digital marketing آتی ہے e-commerce آتا ہے اس کے ساتھ IT کی field کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ opportunities available ہیں مزید یہ کہ business اور finance میں بھی یہاں پر کافی زیادہ job opportunities available ہیں ویو اگر جیٹلی کیونکہ ایک touristic spot بھی ہے visitors کے لیے یہ country بہت زیادہ inspiring ہے اور پوری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں اس ونے سے یہاں پر tourism کے سیکٹر میں بہت زیادہ jobs available ہیں تو اب students hotel management پڑھ رہے ہیں یا tourism پڑھ رہے ہیں یا ان کا previous experience ہے تو اس field کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ opportunities ملیں گی lastly آپ کی medical sector کی field جو ہے اس کے میں بھی بہت زیادہ jobs ہیں اور کافی in demand jobs رہتی ہیں pharmacist کی اور اس کے بعد doctors کی nurses کی ان سب field سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایٹلی میں کافی زیادہ opportunities ہیں اچھا ویورز اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم ان jobs کو دھوند کیسے سکتے ہیں ہمیں کیسے idea ہوگا کہ jobs کس طرح ملنی ہیں part time jobs کی بات کی جائے تو جس طرح میں نے previously آپ کو بتایا تو یہاں پر آپ نے اپنے town hall میں جانا ہوتا ہے اپنے local market میں جانا ہوتا ہے mostly اگر shops ہیں یا restaurants ہیں ان کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایک chit بھی باہر لگا دیتے ہیں جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان سے contact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے خود networking کرنی ہوتی ہے جا کے پوچھنا ہوتا ہے اور جو آپ کے previous students ہیں یا آپ کے جاننے والے seniors ہیں ان سے جا کے بھی آپ contact کر سکتے ہیں اور jobs سے related information لے سکتے ہیں مزید یہ کہ یہاں پر online websites بھی available ہوتی ہیں جس کے through students apply کر رہے ہوتے ہیں jobs کے لیے اور کچھ agencies بھی ہوتی ہیں جو آپ کو jobs ڈون کے دے رہی ہوتی ہیں ان online websites کے اندر mostly آپ کا linkedin آ جاتا ہے اس کے ساتھ indeed jobs آتی ہیں glassdoor ایک اچھی website ہے جہاں سے آپ jobs ڈون سکتے ہیں minimum wage کی بات کی جائے تو وہ 900 euros سے 1200 euros تک range کر رہی ہوتی ہے but work کے ساتھ ساتھ آپ کا skill بھی بڑھتا جائے گا آپ کا experience بھی بڑھتا جائے گا تو آپ اچھی job بھی secure کر سکتے ہیں اور آپ کی pay بھی کافی ہے تک increase ہو جائے گی ویورج امید کرنا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو کافی informative لگی ہوگی مزید ایسی informative ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جا سکتے ہیں ہم نے study in italy کے اوپر ایک series بنائی ہوئی ہے اور ہم نے different questions کو cover کیا ہے جو آپ کے questions ہوتی ہیں آپ کو confusion ہوتی ہیں ان سب کو ہم نے cover کیا ہے documentation, scholarship, application process ان سب چیزوں کو ہم نے cover کیا آپ ہمارے چینل پر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ہماری playlist پر اس میں مل جائے گی مزید ایک ہے کہ اگر آپ بھی apply کرنا چاہتے ہیں تو admission process start ہو چکا ہے اور different universities open ہے آپ ہمارے دیئے گئے numbers پر contact ہمیں کر سکتے ہیں اور information حاصل کر سکتے ہیں free of cost ہم آپ کو guide کریں گے description میں آپ کو ہماری numbers اور contact details مل جائیں گی ویورج ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیزارے شکریہ